لوگ سبح چناو کی ووٹنگ کی شروعات ہو گئی پہلے چرن کا مطدان بھی ختم ہو گیا دوسرے چرن کی باری ہے چھبیس اپریل کو ووٹنگ ہے اس چرن میں راجستان کی تیرہ لوگ سبح سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے اس بیچ پی ایم موڈی نے رویوار کو راجستان میں جن سبح کو سمبودیت کیا اس دوران کانگریس پر نشانہ ساتھتے ہوئے پردھان منطری موڈی نے کہا کہ کانگریس کی حالات اتنے خراب ہیں بھائیوں اب دیکھئے کانگریس نے دیش پر ساٹھ سال تک راج گیا اسی کانگریس نے ہماری ماتاؤں بہنوں کو شوچا لے گیس بجلی پانی بینک اکاؤنٹ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسایا اسی کانگریس نے پریوارواد اور رشتہ چار کا دیمک پھیلایا دیش کو کھوکھلا کر دیا اور ان کے انہی پاپوں کے سزا دیش کانگریس کو دے رہا ہے دیش کا یوہ اتنے غصے میں ہے کہ وہ دوبارہ کانگریس کا مو نہیں دیکھنا چاہتا پی اے موڈی نے یہ سب کچھ کہا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے چرن کے متدان میں آدھے راجستان نے کانگریس کو برابر کی سزا دی ہے ان کو برابر کا سبق سکھایا راجستان یہ جانتا ہے کہ کانگریس کبھی بھی مضبوط بھارت بنا ہی نہیں سکتی دیش کو ایسی کانگریس سرکار نہیں چاہی دیش کو دوہزار چودہ کے پہلے جو حالات تھے وہ حالات واپس نہیں چاہیے ہر کوئی کانگریس کی کمزور سرکار کو دھمکاتے تھے ہر کوئی دیش کو لوٹنے میں جھوٹا تھا پردھان منطری کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا سرکار ریموٹ کنٹرول سے چلا کرتی تھی کیابنٹ سے پاس ہوئے ادھیا دیش کو کانگریس پارٹی کہیں ایک نیتہ بھرے میڈیا کی میٹنگ بلا کر پردھان منطری موڈی نے اسرائیلی کی دوران کئی سوال پوچھے تھے اس دوران انہوں نے سونیا گاندی پر بھی نشانہ سادہ سونیا گاندی کا نام لیے بنا ہی ان پر حملہ بولا پی ایم نے سنسط پہنچنے کے لیے راجصبہ کا راستہ چننے کے لیے پورو کانگریس ادھیاکش کی آلوچنا کی اس دوران پی ایم نے کیسی ویڑو گپال کا بھی نام لیے بنا بہت کچھ کہا انہوں نے کہا دیکھئے آپ کے یہاں سے راجصبہ میں کانگریس کے ایک نیتہ دکشن کے ہے ان کو بھیجا گیا کیا کبھی انہوں نے ایک بھی بار راجصبہ کی بات کہی آپ نے بڑی ادارتہ پوروک بھارت کے پورو پردھان منطری منموہن سنگھ کو راجصبہ میں بھیجا کیا پھر کبھی وہ راجصبہ میں دکھائی دیئے اب ایک بار پھر ان کے ایک دوسرے نیتہ کو آپ نے بچانے کی کوشش کی جو لوگ چنام لڑ ہی نہیں سکتے چنام جیت ہی نہیں سکتے میدان سے بھاگ کر اس بار راجصبہ سے راجصبہ میں آئے ہیں کانگریس کی اتنی حالت خراب ہے اس دوران پردھان منطری نریندر مودی نے کہا کہ جس پارٹی نے کبھی چار سو سیٹے جیتی تھی آج وہ تین سو سیٹ پر چنام نہیں لڑ پا رہی آج کانگریس کی حالت یہ ہے کہ انہیں امیدوار نہیں مل رہے انہوں نے افسروادی انڈی ایلائنس بنا لیا ہے اس کی پتن اڑنے سے پہلے کٹ گئی کہنے کو تو گٹ بندن ہے لیکن اب حالت دیکھئے کئی راججہ ہیں جہاں یہ گٹ بندن والے ہی آپس میں لڑ رہے ہیں انہوں نے کہا اس لوگ صباح کے چنام میں دیش میں پچیس پرتیشت سیٹے ایسی ہیں جہاں یہ گٹ بندن کے لوگ ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے میں لگے ہیں ایک دوسرے کے خلاف چنام لڑ رہے ہیں جس میں چنام کے پہلے اتنی لڑائی چل رہی ہے تو چنام کے بعد لوٹ کے لئے کتنی زیادہ لڑائی لڑیں گے اس کی کلپ نہ کر سکتے ہیں کیا ایسے لوگوں کو اتنا بڑا دیش سپرد کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کانگرس کی پورو دیکش سونیا گاندی راجستان سے راجہ صباح کے لئے نیروروت چنی گئی تھی سونیا گاندی کا سنسط کے اچھے صدر میں یہ ان کا پہلا کاریکال ہے سونیا گاندی نے پندرہ فروری کو لوگ صباح چنام نہیں لڑنے کا اعلان کرتے ہوئے راجستان سے راجہ صباح امیدوار کے روپ میں نومینیشن فائل کیا تھا ان کے ساتھ بیٹے راحل گاندی بیٹی پریانکہ گاندی وادرا راجستان کے پورو مکھے منتری اشوک گہلوت راجستان کانگرس کے ادھکش گووین سنگھ ڈوٹاسرا موجود تھے سونیا گاندی لوگ صباح میں رائے بریلی کا پرتونید دتوک کرتی رہی ہے سال 1999 میں کانگرس ادھیاکش کا پت سنبھالنے کے بعد پہلی بار سانسط چنی گئی پورو پردار منتری اندرہ گاندی کے بعد راجستان میں جانے والی وہ گاندی پریبار کی دوسری صدق سے بنی ہے سونیا گاندی نے 2004 میں پہلی بار رائے بریلی سے لوگ صباح شناب لڑا وہ 2009, 2014 اور 2019 کے چناؤں میں یہاں سے سانسط چنی گئی سونیا گاندی 13 اپریل 2019 کو آخری بار رائے بریلی آئی تھی تب انہوں نے لوگ صباح شناب کے لئے نام آنکن کیا تھا اس کے بعد وہ رائے بریلی نہیں آئی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں